دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں وہ فرضوں کا عالم کیا ہے جو فرض ادا کرتا ہے جو فرائض پڑتا ہے فرائض کی پبندی کرتا ہے رات کو نمازِ عشاء ادا کرتا ہے صبح و اندیرے میں نمازِ فجر ادا کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے حضور فرما رہے ہیں کہ رات دو رقع جس نے نفل پڑھ لیے وہ دو رقع نفل دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں امام یافی نے سچ کہا کہ میں نے قبر کی روشنی تلاش کرنی چاہی تو مجھے قبر کی روشنی رات کی نماز میں مل گئی پھر ہمیں طلب ہوئی کہ ہم قبر میں جائیں گے تو منکر نقی سوال پوچھیں گے مرربوں کا ما دینوں کا یہ قبر کے سوال ہیں مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ان سوالوں کے جواب دینے ہیں قرباتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ قبر کے سوالوں کے جواب تلاش کرو فَوَجَدْنَا فِي تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ میں قرآن کی تلاوت میں قبر کے سوالوں کے جواب پاری اللہ کی کتاب قبر کے سوالوں کے جواب دیتی ہے قرآن بتاتا ہے کہ تمہارا رب خدا ہے اللہ ہے قرآن بتاتا ہے کہ تمہارا دین دین اسلام ہے قرآن بتاتا ہے کہ تمہارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو میں نے قبر کے سوالوں کے جواب قرآن کی تلاوت میں پا لیے آئیے مجھے قبر کے سوالوں سے ایک اور بات یاد پڑی وقت کے امام تھے حدیث میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا چوٹی کے محدیسین میں ان کا شمار ہوتا ہے ابن حارون اگر آپ دورے قریب میں پڑھنا چاہتے ہیں اردو میں تو زیاد قرآن کا مطالعہ فرمائیں دورے معید میں جانا چاہتے ہیں چھٹی صدی ہجری میں تو امام قطبی کا مطالعہ فرمائیں اس سے بھی پہلے اگر کسی تفسیر کو پڑھنا چاہتے ہیں چوتھی صدی ہجری میں تو القشح والبیان میں امام ساندی کو پڑھیں امام ساندی نے لکھا کہ ابن حارون کا انتقال ہوتا ہے وفات پا جاتے ہیں ان کے وفات پا جانے کے بعد صحب بن امار نے انہیں خواب نہ دیکھا تو کہا ماں فعل اللہ بک اے ابن حارون کی بنا محدثتہ حدیثیں بیان کرتا تھا بتا قبر کی زندی کیسی ہے تو انہیں قبر کے ماحول کو کیسے پایا تو ابن حارون کہتے ہیں کہ مجھے جس وقت قبر میں رکھ کر دھر والے چلے گے تو دو حیبتنات فرشتے میری قبر میں آئے اور حیبتنات فرشتوں نے آ کر مجھے جنجوڑا اور جنجوڑ کر مجھے کہا کہ ماں ربوں کا من نبیوں کا اور ماں دینوں کا اس سے یہ سوال کیے قبر میں کہ رب کون ہے اور نبی کون ہے اور دین کون سا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی سبیت داری پکڑنی فرشتوں کے سامنے اور سبیت داری پکڑ کر میں نے ان سے کہا آلِ مثلی آدھا یقار مجھے بندے سے پوچھتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کون سا ہے اور تمہارا نبی کون سا ہے وَقَدْ عَلَّمْتُ جَوَابَكُمَا سَمَانِينَ سَنَتًا اسی سال میں لوگوں کو پڑھا کر آیا ہوں کہ لوگوں تمہارا رب اللہ ہے دین دین اسلام ہے اور میرے اور تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم آیا کہ میں نے بس انہیں اتنا کہا کہ میں دنیا میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہا رب کا پیغام سناتا رہا محمد عربی کی باتیں اور حدیثیں لوگوں کو بیان کرتا رہا فرشتے میری یہ باتیں سن کر چل پڑے اگر آپ یہ سننا چاہتی ہیں تو میں سنا ہوں اگلے لفظ یہ ہے کہ فرشتے پھر واپس آئے جب فرشتے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اکتب تان حریض بن عثمان یہ دور قدیم کی عبارت اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں عربی مطل کے اندر عربی تواصیر میں اکتب تان حریض بن عثمان آپ نے قبر کے سوالوں کے جواب کو دے دی ہے لیکن یہ بتائیں کہ حریض بن عثمان سے حدیثیں آپ نے لی ہیں حریض بن عثمان سے میں نے اس سے حدیثیں لی ہیں تو آگے فرشتوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں انہو یبغیدو علی جن حریض بن عثمان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو چوتی خلیفہ ہیں علی بن عبی تعالی حریض بن عثمان علی سے بوس کرتا تھا علی سے نفرت کرتا تھا فَأَبْغَدَهُ اللَّهُ اللہ بھی اس مطبخ سے نفرت خرماتا ہے بوس کرتا ہے تو قبر کے سمان میں جہاں قبر کے یہ جواب ہیں جہاں قبر کی یہ روشنی ہے دین اسلام کے ساتھ محبت اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ وفا اور حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ والا شام کے ساتھ پیار وہاں حضور کی اصحاب اور حضور کی آل کے ساتھ بھی پیار یہ بھی قبر کے اندر روشنی ہے اور قبر کی نجات ہے جو یہ ساری باتیں مانیں لیکن حضور کے صحابہ سے بوس کرتا ہوں قبر اس کی بھی اچھی نہیں ہے جو حضور کے صحابہ کی محبت کا لم تو گرتا ہو لیکن آلِ بیعتِ ادھار کے نام پر اسے موت پڑ جائے اس کی قبر بھی اچھی نہیں ہے قبر اسی کی اچھی ہے جس نے حضور کے صحابہ کے دامن کو پکڑا حضور کی آلِ بیعت کے دامن کو پکڑا موسیقی موسیقی